چیف الیکشن کمیشنر کی مدت ختم ہو رہی ہے اور ان کے نام بھی ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو پایا ہے تو پھر ڈیڈ لاک اگر آتا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھا جی، اصولی طور پر میمبران الیکشن کمیشن کی تقرر کے بارے میں تو اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہی پیج پر کھڑی ہے اور وہ ایک دوسرے کے معاملے میں تائک کر رہے ہیں اور پران جماعت کی طرف سے جو نامزدگی کی گئی تھی تو اس پر اتفاق کے رائے تقریبا تقریبا ہو چکا ہے اسی طرح باقی سندھ کے جو میمبر ہیں اس کے لیے جائے وہ معاملات چل رہے ہیں جیسے کہ پہلے ان کی خواہش تھی کہ ابھی ایک آپ پروتستان کا آپ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے اور سندھ کا ہمیں دے دیں تو یہ اسی فارمولے کے تحت وہ کام کر رہے ہیں یہ ان پرنسپل تو یہ ایگریمنٹ ان کا درمیان درمیان ہو چکا ہے اصلی جو ٹائی پڑے گی جن دونوں سے درمیان میں آ کر وہ چیف علیشن کمیشن کی جو تقریبی ہوگی اس پر ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے پسے پردہ بات چی چل رہی ہے وہ فرنٹ پہ لے کے آئیں میمبر علیشن کمیشن کا تقریب اور بیگ پر یہ ہے چیف علیشن کمیشن کا تقریب اس پر ان کی بیگ ڈور جو ہے گفتگو چل رہی ہے جو اجارہ آج کل اپوزیشن کے اندر چوڑا سا معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کا چلا گیا ہے جب سے یہ سپروں کورٹ اور پاکستان میں جسٹس آصف حید خوصہ نے ایک اہم ججمنٹ دی ہے اور اسی طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ تمام معاملات پارلیمنٹ میں تیہ ہونے چاہیے ہماری عدالت میں نایا کریں تو یہ ایک بڑا اچھا ایک میسید گیا عدالت کی طرف سے تو یہ معاملہ تو زیادہ برہان پیدا نہیں ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے